بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورڈز کیسے ہیں آپ سب امید رہاں سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے میں دعا آپ کو اپنے چینل کوکنگ اینٹرپس بدعا میں خوش آمدید کہتی ہوں چینل کے نام میں چھوٹا سا اضافہ کیا گیا ہے چینل کا نیو نیم کوکنگ اینٹرپس بدعا ہے یوٹیوب پر اپ ڈیٹ ہونے میں کچھ وقت لگ جاتا ہے آپ نے مجھے کمن سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ اضافہ چکلیٹ ڈونٹ کی ریسپی لے کر آئی ہوں تو لیٹس تارٹ در ریسپی ڈونٹ بنانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے دو تیار کر لینی ہے اس کے لیے ہمیں ایک باؤل چاہیے اس میں ہم نے ایک انڈا ڈال دینا ہے ون فورد کپ پی سی وی چینی ڈال دینا ہے دو ٹیبل سپون پھر ہم نے اسے مکس کرنا ہے چینی کو ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے پھر ہم نے ہاف کپ اس میں نیم گرم دود ڈالنا ہے اس کو پھر مکس کریں گے اس کے بعد ہم نے اس میں ہاف ٹی سپون ونیلا ایسنس کا شامل کر دینا ہے سارے چیزیں مکس ہو گئی ہیں چینی بہت اچھے سے ڈیزولف ہو گئی ہے ہمارے انڈے والا مکس ہے بلکل ریڈی ہے ایک باؤل لے لیں گے اس میں ون ٹیبل سپون پسیوی چینی ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون انسٹ ایچ ڈال دیں گے ہاف کپ نیم گرم پانی شامل کر کے مکس کریں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو پانچ منٹ کا کور کر کے ریشتے دیں گے پانچ منٹ کے ریشت کے بعد آپ نے اس میں دھائی کپ میادہ شامل کر دینا ہے میں نے چان لیا تھا آپ نے بھی چان لینا ہے دو چھٹکی نمک اس میں جائے گا نمک کو آپ نے میادے میں ہلکے سے مکس کر لینا ہے اب اس میں انڈے والا مکسٹر جائے گا جو ہم پہلے تیار کر چکے ہیں پھر اس کو ہم مکس کریں گے اور ٹو ٹیبلزپون ہم نے اس میں بٹر شامل کر کے سپیکچولا کی مدد سے مکس کریں گے اس کے بعد تھوڑا تھوڑا نیم گرم پانی اس میں ڈال کے اس کو ہاتھوں سے مدد سے گوند لیں گے دو تیار ہو چکی ہے باول کو ہم نے بٹر سے اچھے سے گریز کر لیا ہے اور اب میں یہ دو اس میں رکھ دوں گی دو باول میں رکھنے کے بعد اس کو کوکنگ آئل سے ہلکا سا گریز کر لیں گے گریز کرنے کے بعد دو کو کپڑے سے کور کر کے آدھے گھنٹے کے لئے ریشتے دیں گے آدھے گھنٹے کے بعد ہماری یہ دو ریڈی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سوفٹ آٹا ہم نے یہ گوندہ ہے آپ نے بھی بلکل ایسا ہی سوفٹ آٹا گوند کے تیار کرنا ہے فلور پہ میدہ چھڑک لیتے ہیں تاکہ ہماری دو فلور سے چپکے اور اپنی دو فلور پہ رکھ دیتے ہیں اور اپنی دو پہ بھی تھوڑا سا میدہ چھڑک لیتے ہیں ہاتھوں کی مدد سے ہم اس پیڑے کو ذرا پریس کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں بیلنے میں آسانی ہو اب بیلن کی مدد سے ہم اسے پھیلا لیں گے ہم نے اس بیلن کی مدد سے موٹی روٹی بیلنی ہے اس کی سائیڈز جو ہیں وہ ہاف انچ تک ہونی چاہیے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم روٹی بیل چکے ہیں ایک سٹیل کے گلاس کی مدد سے ہم اس کو شیف دیں گے آپ نے چھوٹے سائز کے دو نٹ بنانے ہیں یا بڑی سائز کے یہ کمپلیٹلی آپ کی چوئس پر ہے میں نے ایک نوزل کی مدد سے اس کے اندر کا ہول کیا ہے آپ ایک پوٹل کا کیاپ بھی لے سکتے ہیں اس سے بھی ایزی لی آپ اس کے اندر کا ہول کر سکتے ہیں اس جو سے میں ہاف چھوٹے سائز کے دو نٹس بناوں گی اور ہاف بڑی سائز کے دو نٹس بناوں گی ایک پلیٹ لے لیں گے اس میں میدہ چڑک لیں گے اور ہمارے جو دو نٹس ہیں وہ ہم اس میں شفٹ کر دیں گے تاکہ ہمارے دو نٹس پلیٹ کے ساتھ نہ چپ گے سمال سائز کے دو نٹس ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب باقی جو بچی دو ہے اسے ہم بڑے سائز کے دو نٹس تیار کریں گے دو نٹس ہم نے بنا لیے ہیں اب ہم اسے دس سے پندرہ منٹ تک کور کر کے ریشت دیں گے تاکہ یہ سائز میں تھوڑے اور بڑھ جائیں ایک پین لے لیا ہے کوکنگ آئل اس میں ڈال دیا ہے پری ہیٹ کر لیا ہے تیمپریچر پہ ہے اب ایک ایک کر کے دو نٹس اس میں فرائنگ کی لیے ڈال دیں گے ریشپی آگے بڑھانے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے فرنز این فیملی کی ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کوکنگ این ٹیپس ویڈ دعا کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ ہی ایک گھنٹے کا جو بٹن ہے اسے دبانا مات بھولیے گا تاکہ میری کوکنگ این ٹیپس کی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے آپ نے ڈونٹس میڈیوم ٹو لو آنچ پر فرائے کرنے ہیں ایک منٹ ایک سائیڈ اور ایک ہی منٹ دوسری سائیڈ کو آپ نے دینا ہے زیادہ انہیں آپ نے فرائے نہیں کرنا فلیم کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے ورنہ آپ کے ڈونٹس اندر سے کچھے رہ جائیں گے اور باہر سے وہ بلکل تیار ہو جائیں گے سمال سائیڈ کی ڈونٹس فرائے ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم بڑے سائیڈ کی ڈونٹس ہیں وہ فرائے کریں گے آپ کو اس میں سے ایک دور کی دکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے کیسا ہے دیکھ ہی رہے ہوں گے آپ کے یہ کتنا سوفٹ ہے باہر سے اندر سے بھی یہ بلکل پرفیکٹ ریڈی ہوا ہے ڈونٹس فرائے ہو چکے ہیں چاکلیٹ ڈپ ریڈی کرتے ہیں ہنڈر گرام چاکلیٹ پین میں ڈال کے لو فلیم پر اسے ملٹ کریں گے فلیم ہم نے لو رکھنی ہے نہیں تو ہماری چاکلیٹ نہیں جیسے جل جائے گی ملٹڈ چاکلیٹ باورنے شفٹ کر دیں گے ڈونٹ ہاپ ڈپ کریں گے چاکلیٹ میں سیم یہی سٹپ سارے ڈونٹس کے ساتھ ریپیٹ کریں گے چاکلیٹ ڈونٹس کی فائنل لک آپ کے سامنے ہیں یہ بہت ہی سوفٹ ہیں بہت ہی فلوفی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ توڑ کے دکھائے تھے میں نے ڈونٹس کی ڈیکوریشن کلر فل سپرنکل سے کی ہے بانٹیز ہے وائٹ چاکلیٹ چپ ہے آپ کے پاس جو اویلیبل ہو آپ اس سے اس کی ڈیکوریشن کر سکتے ہیں ویوورز آپ نے میرے ٹک ٹک اکاؤنٹ کوکنگ این ٹپس بے دعا کو فالو کرنا ہے تاکہ مجھے ہوسطہ افضائی مل سکے اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائیں آمین دعا میں یاد رکھی گا اپنا دھیر سارا خیال رکھی گا اللہ حافظ